بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بزرگوں دوستوں بھائیوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھ گئے ہم علم بیان کی اقسام پر گفتگو کر رہے ہیں علم بیان کی چار اقسام ہیں تشبیح، استحارہ، مجازے، مرسل اور کنایا تشبیح کے اوپر بھی آم نے گفتگو کر لی استحارہ کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کر لی اور آج کا ہمارا عنوان ہے مجازے مرسل آئیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مجازے مرسل کی کیا تعریف ہے اور اس میں ہم کون کون سے جملوں کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں تب سے پہلے مجازے مرسل علم بیان کی یہ تیسری شاخ ہے استلاح میں یہ وہ لفظ ہے جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ ان کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیح کا تحلق نہ ہو بلکہ کوئی اور تحلق پایا جائے اسے مجازے مرسل کہتے ہیں مثلا لوگوں کو روٹی کا مسالہ درپیش ہے تو ہم یہاں پہ جب یہ جملہ بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کے سامنے روٹی نہیں ہے اور وہ کھا نہیں رہے بلکہ اس سے مراد یہ ہوگی کہ انہیں روزگار چاہیے ہے ان کے گھر کی گزرو بسر نہیں ہو رہی یا ان کا ہاتھ تنگ ہے یا ان کی جیب خالی ہے تو یہ مجازے مرسل کی ایک مثال ہے جس میں تشبیح بھی نہیں پائی جا رہی حقیقی اور مجازی مانے اس طرح سے استعمال ہوئے کہ ان میں تحلق ضرور موجود ہے لیکن ان میں تشبیح کا حلاقہ موجود نہیں ہے مجازے مرسل کی تقریباً چوبیس اقسام ہیں ہم آٹھ اقسام پر گفتگو کریں گے تو آئیں ہم مجازے مرسل کی اقسام کی طرف چلتے ہیں پہلا یہ ہے کہ کل بول کر جز مراد لینا مثلا آپ کسی شخص سے کہتے ہیں کہ تم نے سودا سلف کہاں سے لیا تو وہ کہتا ہے میں نے سودا سلف بازار سے لیا جبکہ اس نے سودا سلف پورے بازار سے نہیں لیا بلکہ ایک یا دو یا تین دکانوں سے لیا ہوگا تو وہ وہاں دکانوں کا حوالہ دینے کے بجائے پورے بازار کا کہہ دیتا ہے اور سمجھنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس شخص نے بازار سے سودا لیا ہے اسی طریقے کے ساتھ دوسری مثال ہے کہ مو میں انگلی دبانا اب وہ مو میں انگلی تو نہیں دبا رہا یعنی پوری انگلی تو اپنے مو میں نہیں ڈال رہا بلکہ اس کی ایک آگے سے پور ڈال رہا ہے لیکن ہم نے اس کے کل بولا اور اس سے جز مراد لی ہم سمجھ گئے ہیں جب اس نے کہا کہ وہ مو میں انگلیاں دبا رہا ہے تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس نے انگلیاں نہیں دبائیں بلکہ انگلی کا ایک مقصود حصہ یعنی پور کو اپنے مو میں رکھا ہے اسی طریقے کے ساتھ اگلی اس کی قسم ہے جز بول کر کل مراد لینا جب ہم کہتے ہیں کہ پھولوں کا موسم آ چکا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مقصود پھول آئی ہم کہتے ہیں گلاب کے کھلنے کا موسم آ چکا چمبیلی کے کھلنے کا موسم آ چکا تو اس سے مراد ہم صرف چمبیلی یا صرف گلاب نہیں لیتے بلکہ موسم بہار مراد لیتے ہیں ہم نے جز بولا اور اس سے کل کو مراد لے لیا اسی طریقے کے ساتھ جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو تو وہ یہ نہیں کہتا کلمہ کلمہ بلکہ اس کو پورا کلمہ تیبہ جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے یعنی یہاں بھی ہم جز بولتے ہیں اور اس سے جو مراد لی جاتی ہے وہ کل کی لی جاتی ہے تیسرا ہے سبب بول کر مسبب مراد لینا جیسے ہم کہتے ہیں بادل خوب برسا حالانکہ وہ بادل نہیں برس رہا ہوتا بارش برس رہی ہوتی ہے اب یہاں جو سبب بنا تھا وہ بادل تھا اور بادل کی وجہ سے بارش برسی لیکن ہم نے بارش کے بجائے بادل کا کہہ دیا کہ جیسے بادل برستا ہے یا بادل خوب برسا تو اس سے مراد ہم نے بارش لینی تھی لیکن ہم نے مسبب کو لے لیا اور سبب کو بولا یعنی سبب بادل تھے بادل سبب بنے تھے بارش کے تو ہم نے یہاں بولا سبب اور مراد لی مسبب یعنی کہ بارش کو مراد لے لیا اس کی چوتھی قسم ہے مسبب بول کر سبب مراد لینا فرض کریں بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور فصلوں کو بارش کی ضرورت بھی ہے تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ بارش ہو رہی ہے بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیں گے کہ اناج برس رہا ہے جو زمینوں کے ساتھ تحلق رکھتے ہیں وہ بارش کے ہونے کو اناج کے ساتھ ملاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اناج برس رہا ہے حالانکہ اناج نہیں برس رہا بارش برس رہی ہے تو ہم نے یہاں مسبب کو بولا اور سبب مراد لیا یعنی بارش مسبب ہے اور اس کا جو سبب بنے گا وہ اناج بنے گا اس مسبب کے آنے سے جو آگے ہمیں چیز ملے گی وہ اناج کی صورت فصلوں کی صورت پھولوں اور پھلوں کی صورت عوام کو ملے گی تو انہوں نے مسبب بول کر سبب مراد لے گیا پانچواں ہے ماضی بول کر حال مراد لینا جیسے ایک پرنسیپل صاحب ریٹائر ہو جگے پروفیسر صاحب ریٹائر ہو گئے کرنل صاحب ریٹائر ہو گئے جنرل صاحب ریٹائر ہو گئے لیکن ہم ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جب وہ کسی محفل میں آتے ہیں یا ان کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں پروفیسر صاحب نے یہ کہا پرنسیپل صاحب نے یہ کہا کرنل صاحب یہ فرما رہے تھے تو یہاں پر ہم ماضی بول کر ان کا ابھی کا حال مراد لے رہے ہیں جب کہ سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے عوضے سے سبک دوش ہو چکے ہیں لیکن سبک دوش ہونے کے باوجود ان کا جو صاحب کا نام چلا آ رہا ہے وہ ہی ان کی شناخت باندھ رہا ہے اسی طرح ایک ہمارے دوست ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پروفیسر ریٹائر ہو کر بھی ساری عمر پروفیسر ہی رہتے ہیں کوئی شخص ایک مرتبہ زندگی میں چہرمین بنا تو مرتے دم تک لوگ اسے چہرمین صاحب چہرمین صاحب کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ماضی بول کر حال مراد لے رہے ہوتے ہیں چھٹا ہے مستقبل بول کر حال مراد لینا جیسے ایک شخص ایک بچہ میڈیکل کالج میں داخل ہوا ابھی اس نے پہلے سال میں ہی تعلیم حاصل کی مگر ہم اسے اسی وقت ڈاکٹر سائد کہنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ اس کے مستقبل کو جو اس وقت اس کا گزر رہا ہے مستقبل یعنی کہ جو آنے والا ہے ابھی وہ آیا نہیں ہے لیکن ہم اس کے حال کو جو ابھی موجود ہے اس حال کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مستقبل کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں جس کی مثال یہی ہے کہ ایک میڈیکل کا تعلیم ہے ابھی اس نے داخلہ لیا ہے دس دن بھی نہیں گزرے لیکن لوگ اسے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کے نام سے جاننا یا اسے بولنا شروع کر دیتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ ہم ظرف بول کر مضروف بھی مراد لیتے ہیں یعنی اس صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لفظ اصل اطلاق اصلی اور حقیقی مینوں پہ لفظ کا جس بات پہ اطلاق ہو رہا ہوتا ہے ہم وہ نہیں لیتے بلکہ مضروف لے لیتے ہیں مثلاً نہر جاری ہے اب نہر جو ہے یہ ظرف ہے لیکن ہم اس سے مراد نہر نہیں لیں گے بلکہ نہر میں بہتا ہوا پانی لیں گے یعنی ظرف جو تھا وہ نہر تھی اور ظرف سے جو ہم نے مراد لیا وہ لیا مضروف یعنی کہ پانی اسی طریقے کے ساتھ مجاز مرسل میں مضروف بول کر ظرف بھی بیان کیا جاتا ہے یعنی کہ جو لفظ مضروف کے طور پر ہوتا ہے جس کے حقیقی اصلی معنی جو ہے وہ مضروف پر اطلاق ان کا ہونا چاہیے ان سے ہم مضروف کے بجائے ظرف مراد لے لیتے ہیں مثلاً الماری سے شربت اٹھا لانا اب الماری سے وہ شربت نہیں لائے گا بلکہ وہ بوتل لائے گا یہاں ہم یہ اسے کہتے کہ الماری سے بوتل اٹھا لانا پھر تو یہ ٹھیک تھا لیکن ہم نے اسے کہا کہ الماری سے شربت اٹھا لانا جو شربت ہے یہ مضروف ہے جبکہ بوتل جو ہے یہ ظرف ہے ہم نے مضروف بولا اور اس سے مراد ظرف کی لے لی اسی طریقے کے ساتھ آلہ بول کر صاحبِ آلہ مراد لینا مثلاً کلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے اب یہ جو کلم ہے یہ آلہ ہے اور یہ تلوار سے زیادہ حیثیت اور اہمیت رکھتی ہے مگر ہم نے آلہ سے مراد علمی لوگ لیے دانشور لوگ لیے صاحبِ اقل و فہم لوگ لیے یعنی کہ آلہ کا ہم نے استعمال کیا آلہ کے طور پر ہم کلم کو لائے اور اس سے جو مراد تھی وہ صاحبِ علم لوگ تھے مجازِ مرسل کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ بزدل کو دلیر کہیں بے وفا کو وفادار کہیں وفا شہار کہیں اور اس کے جو لفظیں ان میں ایسا تزاد اور تقرار پایا جاتا ہے کہ جس سے آپ اس کو بے وفا کہہ رہے ہیں لیکن وہ وفادار سمجھا جا رہا ہے یا آپ اسے وفادار کہہ رہے ہیں لیکن وہ بے وفا سمجھا جا رہا ہے تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں مجازِ مرسل میں مجازِ مرسل ایک فصیح اور بلیغ سنف ہے علمِ بیان کی اور علمِ بیان کی اقسام جیسے کہ پہلے بھی بتایا تشبیح استحارہ مجازِ مرسل اور کنایا مجازِ مرسل کی چوبیس اقسام ہیں جس میں سے کچھ کے اوپر آج ہم نے گفتگو کی ہے باقی انشاءاللہ زنگی رہی تو آئندہ بھی ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے رہیں گے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مجازِ مرسل میں اور کنایا میں اب میں آپ کو دو تین مثالیں دیتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اور مجازِ مرسل اور کنایا میں کیا فرق ہے لیکن اس سے قبل ہم کچھ مسالیں دیکھ لیتے ہیں مثلا استحارہ اور مجازِ مرسل اب استحارہ کیا ہے عاطف شیر ہے اب یہاں پہ نہ تو حقیقی معنی ہم نے لیے نہ مجازی لیے بلکہ ان کے درمیان کوئی اور تحلق ہے اور شیر اور عاطف کا جو تحلق ہے وہ تحلق ہے بہادری کا اور یہ بہادری کا تحلق ہم نے خود جونڈا ہے فکرے کو دیکھا ہے کہ عاطف شیر ہے تو لازمی بات ہے عاطف شیر نہیں ہو سکتا تو ہم نے دیکھا کہ عاطف اور شیر میں کون سی قدر مشترک ہے تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بہادری ہے یہ ہم نے ادھار بانگی ہے اور یہ ہے استحارہ جبکہ ہمیں روٹی کا مسئلہ درپیش ہے یا ہمیں روٹی کا مسئلہ ہے تو اس میں ہم نے حقیقی معنی تو لیے ہی نہیں ہے حقیقی معنی تو یہ بنتے ہیں کہ مجھے بھوگ لگی اور مجھے کھانا دو جبکہ یہاں پہ جو روٹی کا مسئلہ ہے یہ بھوگ سے اور کھانے سے نہیں ہے بلکہ روزگار سے ہے یعنی کہ ہمیں روزگار دیا جائے یہاں پہ ہم نے حقیقی معنی کے بجائے اس کے مجازی معنی لیے ہیں اور تیسرا ہے کنہایا کنہایا کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلی اب اس کا حقیقی مطلب بھی ہم لے سکتے ہیں اور مجازی مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ ایک شخص کے بال سفید ہو گئے ہیں وہ بھولا ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کی عادتیں جو ہیں وہ بچوں کے جیسی ہیں اور اس کا مجازی معنی بھی لے سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے اور اس کی عمر گزر چکی بڑا بھی ہو چکا بال اس کے سفید ہے ڈائریکٹ سفید ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بال سفید ہیں اور اس کی عادتیں بدلی نہیں ہیں حقیقی معنی بھی لے سکتے ہیں مجازی معنی بھی لے سکتے ہیں اب ہم ان کی تعریفوں کی طرف آتے ہیں ان میں کیا ہے استحارہ اور مجاز مرسل میں فرق مجاز مرسل میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن استحارہ میں لفظ حقیقی اور مجازی معنوں کے علاوہ ان میں تشبیح کا تحلق بھی ہوتا ہے جب کہ مجاز مرسل میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیح کا تحلق نہیں ہوتا مجاز مرسل میں تشبیح کا تحلق نہیں ہوتا جب کہ استحارہ میں تشبیح کے تحلق کے ساتھ بھی ایک اور تحلق بھی پایا جاتا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں کہ مجاز مرسل میں اور کنہایہ میں کیا فرق ہے کنہایہ میں لفظ حقیقی اور مجازی دونوں مراد لیے جاتے ہیں یعنی بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلیں یہ حقیقی معنی بھی آپ لے سکتے ہیں اور مجازی معنی بھی اس کا آپ لے سکتے ہیں مجاز مرسل میں حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا بلکہ مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے جیسے ہمیں روٹی کا مسئلہ ہے اب روٹی کا مسئلہ ہے کہ ہم حقیقی معنی نہیں لیں گے بلکہ اس کا مجازی معنی لیں گے اور مجازی معنی اس کا ہوگا کہ ہمیں روزگار کا مسئلہ ہے ہمیں پیسے کا مسئلہ ہے ہمیں اپنے گھر کے نظام کو چلانے کا مسئلہ ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کی مزید مسائلیں بھی ہیں خود بھی مطالعہ کیجئے اور ہماری بھی رہنمائی کیجئے اگر کہیں سے کوئی غلطی ہو تو اس کی ہم معذرت چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام